بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی نے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی ہے بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کی وزارت عظمہ کا حلف اٹھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارک بات پاکستان کے لئے بڑے اہم ہے پوری دنیا بھی آپ سے نراز ہو جائے روس جائے اس وقت ایک خبر جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ہے شریف خاندان ہی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریٹ چاہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے ڈیلیشنشپ چاہتے ہیں اور ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے اور سیکنڈلی آئی ایم ایف نے بھی کیوں ملاقاتیں یہ اس طرح سے ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پولیٹیکل سٹیک آلڈرز جو ہیں ان سے وہ ملاقات بھی کی انہوں نے آکے اور اب یہ ایک ایشو بنا ہوا اور کیا اس خط کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے طاقتور کون ہوا؟ گونتا ایک بندہ ایک کمپنی ہمارا ملک جو ہے یا جو ہماری شناعت ہے وہ بکاریوں کی ہے جی جی یہ بڑی افسوس کہنا پڑتا ہے اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس مورل طاقت نہیں ہوگی عوامی طاقت نہیں ہوگی میرڈ کی طاقت نہیں ہوگی تو کون ملک آپ کے ساتھ کرے گا؟ ریومر مل چل رہی ہے کہ جو ایف ڈی آئی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے ہمارے انٹرنل جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جو سعودی ریبیا ہے اس نے دس بلین ڈالرز کی تجارت کا حدف رکھا ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ کرنی ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو کس طریقے سے پاکستان کے پرائیم منسٹر شعبہ صریف کو مودی جی نے ایکس پر ایک ٹویٹ کیا اور بولا کی بدھائی اور جس طریقے سے ہمارا پڑوس ہی ہے تو ایک فارمالٹیز ہوتی ہے جو ہمارے پڑوس میں نئی گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے ٹویٹ کیا جاتا ہے اس کو لے کر پاکستان کا ایک ایک سائٹمنٹ بھرا رییکشن ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بعد کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں بات پلیس چینل کو سبسکرائب کرے گا میں ملتا ہوں ویڈیو کے لاشٹ میں جائے ایک خبر جو ہمارے پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم ہے اور اس میں کیونکہ انڈیا کی بات بھی ہوئی ہے پاکستان کے چوبیس میں وزیر آزم کے طور پر شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا ابھی کوئی ایٹین منٹس ہوئے ہیں کہ انڈیا کے پرائیم نسٹر نرندر مودی صاحب کی طرف سے کانگرچولیشنز ٹو پرائیم نسٹر شہباز شریف کا ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور پیغام دیا گیا ہے مبارک بات کا کہ جناب آپ نے حلف اٹھایا ہے اور اب وزیر آزم ایک بات پھر بن گئے ہیں تو یہ ایک اچھا جیسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ جو ان کی سپیچ ہے اس میں انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس سے تعلقات بہتر ہوں ریلیشنز بہتر ہوں اس پہ تفصیلی بات بھی ہو سکتی ہے کہ چلیں اگر یہ تو ان کا ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو انہوں نے کہنا ہی کہنا تھا لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہم تجارت کریں گے ہم تعلقات بہتر کریں گے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی لیکن پھر بھی ایک ہمسایہ ہونے کے ناتے اور ایک جو دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے انہوں نے بڑے پن کا مزارہ کرتے ہوئے ان کو مبارک بات نہیں انڈیا سے پاکستان صرف تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے لیے اور تو کوئی بات نہیں کرتا کہ پاکستان کی سیاسی لیڈر شیپ پاکستان کا پرائم نیسٹر اس قسم کی جو انڈیلیجنل باتیں کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں انڈیا پرائم نیسٹر اس کو رسپانڈ ہی نہیں کرتا وہ جو بات کرتے ہیں ایٹیکیٹس کے مطابق مبارک بات دے رہا ہے یعنی ہم اس باشریف بکوز ایوری باڈی انڈیا نوز کہ پاکستان میں یہ ڈھونگم اشارہ چاہی جاتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور تیجلی یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد پاکستان کی ساری سیاست جو ہے وہ حقیقا پسندی سے ایک فرار کی طرف نکل جاتی ہے کشمیر کو ہم یہ کرویں گے ہم وہ کروائیں گے تو وہ پاکستان کی اسے میں کہتا ہوں انڈیا جو ہے پاکستان اسے وہ کہتا ہے نا کہ کاغنیٹیو ڈیسوننس کاغنیٹیو ڈیسوننس کاغنیٹیو ڈیسوننس کا مطابق یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو اگر آپ محل لے وہ بن گئی ہے تو آپ کو تو سمجھتی ہی آئے گی کہ میری ذات کیا ہوئے کہ آپ نے کہا کہ سیکنڈ کورٹر کی تو اس ہفتے ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے ان کے بھی تھرڈ کورٹر کے نمبرز آئیں اور وہ ایکسپیکٹیش زیادہ ایک پوائنٹ فور پرسنٹ تھرڈ کورٹر میں ان کی گروہ سیٹ رہی ہے اور اوور آل اب جو ان کی پرجیکشن ہے سالانہ جو مالی سال کی وہ پہلے سات فیصد گروہ کرنا تھا انہوں نے اب وہ سات اشاریہ چھے فیصد کہہ رہے ہیں جب آپ کے ملک یہاں کنسسٹنسی ہوتی ہے آپ کے یہاں ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے تو اس کے پھر جو سمرات ہیں وہ اس صورت میں آپ کو ملتی ہے یو ایس کی ایک مقامی عدالت ہے انہوں نے چار لوگوں کو چار شیٹ کیا ہے ان کو انڈائٹ کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو چاروں انڈویجولز ہیں ان کے پاس پاکستانی آئیڈنٹیٹی کارڈ گیارہ جنوری کو ایک آپریشن کیا یو ایس کی نیوی نے سومالیا کے ساحل کے قریب ایرابین سی کے اندر اور وہ بغیر جو فلیگ کے وہاں پر ایک جو شپ ہے وہ جا رہا تھا تو اس کو انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ شپ غیر قانونی طور پر تو نہیں جا رہا ہے انہوں نے وہاں پر میٹیرل سیز کیا ہے اس میں ایرینین میڈ ایڈوانسٹ جو کنونشنل ویپنری تھی انکلوڈنگ کرٹیکل پارٹس آف میڈیم رینج بالیسٹک میزائلز انٹی شپ کروز میزائلز آف وار ہیڈ پرپرشن اینڈ گائیڈنز اچھا جیسے آپ نے کہا بڑا ہم آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ فرار کا راستہ اس لیے کہ اصل میں یہ سب چیزیں کہا کہ جو اصل ہمارا اس وقت جو سیٹویشن ہے ایکانومی کی اس سے فرار حاصل کرنے کی اس لیے کہ کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں کچھ اچھا تو ہے نہیں بتانے کے لیے یعنی کہ ایکانومی جو کہاں ہے کیونکہ وہ تو ابھی پھر وہ آئی مک سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز یہ جو ہے ہمیں پیکج دے دیں تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اور شوشہ بھی چھوڑ دیا ویسے تو وہ اس طرح کی چیزیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانگوچ کے بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ٹوئنٹی تھرٹی میں جی ٹوئنٹی میں شامل ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ سیناریو ایسا ہے کہ وہ یہ کر کے دکھا دیں once again a hyperbole delusional delusional کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقت سے افرار بھئی یہ بتاؤ کہ یہ ہماری جو debt جو ہمارے پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے تو ہم وہ لونز لیتے پھرتے ہیں تو یہ کہاں سے ہوگا مجھے لگتا ہے شباز شریف کی جو میں نے reputation سنی تھی کہ very clever man کئی زبانے جانتے ہیں یہ وہ لیکن یہ ہے وہ محلہ level سیاستدان ہے جو اتفاقا پاکستان کے بہت بڑے leader بن چکے ہوئے ہیں اور وہی پہلوانی پہلوانوں والی logic جو اینا یہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے there is no responsible realistic argument backed by what he was saying کیسے کریں گے لیکن اگر وہ یہ کمال کر دیتے ہیں تو پھر ان کے سیرہ ہوگا سچی بات ہے ہمیں نظر نہیں آتا مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا سو جیسے کشمیر پہ ان کی یہ تقریر جو ہے تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی پاکستانی میڈیا رییکشن دے رہا ہے بھارت کے پردھان منتری مودی جی نے جو ٹویٹ کیا ہے پاکستان کے نئے elected یا selected جو بھی بولے آپ پرائیم منسٹر ساواز شریف کے بارے میں شاواز شریف پاکستان کے سے پہلے پرائیم منسٹر تھی ابھی مطلب election سے پہلے uni کی government تھی اور عمران خان کے جانے کا وہی آئے تھے دواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں پاکستان بنجاب کے پہلے چیپ منسٹر رہ چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں relationship کوئی بھی سرکار آئے کچھ ایسا کچھ خاص فرق پڑنے والا ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا آنگے سین کیا ہے بھارت پاکستان کا کچھ بھارت تو پاکستان کو لے کر اتنا سیریس ہوتا نہیں اتنا سیریس reaction دیتا ہے کوئی بھارت کو فرق نہیں پڑتا جو پاکستان کر رہا ہم اس پہ react کرتے اگر ہمارے خلاب کچھ چیز ہوگی تو ہم پاکستان کے خلاب وہ چیز کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو دیکھتے آنے والے سمجھ میں کیا چیز ہوتی ہیں بھارت کے پردھان منتری موڈی جی نے وہی کیا جو ایک دوسرے دیس کے پڑوس میں اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ کرنا چاہیے تو آپ کو کیا کہنا کومنٹ اپنی رائد چینل کو سبسکرائب کریں چاہیں موسیقی